پاکستان برے سگیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 عیسی میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملکی حیثیت میں قائم ہوا تین جن کے پلان کے تحت برے سگیر کو دو ممالک پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیا جانا تھا 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب برطانیہ نے برے سگیر کی آزادی اور تقسیم کا اعلان کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو باغی قرار دے دیا اور فساد کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کر دی گئیں ان کی املاک اور جائدادیں ضبط کی گئیں انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا سرکاری اداروں میں مسلمانوں پر پابندی آئیت کی گئی سیاسی محرومیوں کا شکار بنایا گیا اور انگریزوں کی ان سازیشی کاروائیوں نے مسلم سماج کو تباہ کر دیا اس حالت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت ازار بہتر بنانے کے لیے علی گرد تحریک شروع کی جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی معاشی سماجی حالت بہتر بنانا تھا اور اس کے بہتر نتائج برامت ہوئے سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا وہ ہندووں اور مسلمانوں کو دو قومیں سمجھتے تھے بعد میں علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ نے اس نظریے پر اپنے سیاسی نظریے کی بنیاد رکھی 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد اس کی پالیسیوں کے بھی مسلمانوں پر برے اثرات مرتب ہونے لگے 1852 انڈین کاؤنسل کے ایک کے تحت 1906 عیسوی تک کاؤنسل میں ایک بھی مسلمان نہیں چنا جا سکا ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے 30 دسمبر 1906 عیسوی میں مسلم ڈیگ کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے بعد 1909 عیسوی کے منٹو مالی ریفانس میں مسلمانوں کی علیہ جنہوں کا حق تسلیم کیا گیا مسلمانوں اور ہندووں کے اتحاد کی کوششوں کو ہندو فرقہ پرست تحریکوں شدی اور سنگھتن نے بڑا نقصان پہنچایا 1938 عیسوی میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی جس پر عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے حقوق متاثر ہونے کا خچہ تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہرو رپورٹ کے جواب میں 1939 عیسوی میں چودہ نقاط پیش کیے جس کے بعد 1930 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا تاریخی خطبہ پڑھا اور مسلم ریاست کے قیام کا نظریہ پیش کیا 1949 عیسوی میں مسلم لیگ کے مجلس عاملہ میں پہلی مرتبہ واضح الفاظ میں دو قومی نظریہ پیش کیا 23 مارچ 1940 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی جو پاکستان کے قیام میں اہم قدم ثابت ہوئی اور جدو جہد کے تسلسل سے 14 اگست 1947 عیسوی میں پاکستان وجود میں آیا پاکستان کی طاقہ ب хороший espریان Bell